نون لیگ کے سپریم لیڈر میاں محمد نواز شریف چت بھی جن کی پڑ بھی جن کی وہ جماعت جو انہی کے نام پہ اقتدار کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اسی جماعت کی ایک میٹنگ کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو میٹنگ کو چھوڑ کے کیوں جانا پڑا یقیناً جو ہے وہ یہ ایک عام کسی بھی نون لیگ سے پیار کرنے والے یا پھر جو ہے وہ کسی بھی ڈیموکریٹ کے لیے ایک مشکل بات جو ہے یا ایک نا سمجھ میں آنے والی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور اس سے پہلے ہم آپ کو تیل کی جانب جو ہے وہ لیے چلتے ہیں تیل جس نے پاکستانیوں کے تیل نکال دیئے ہیں خواتینوں ازاد لوگ رات کو تو سوتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی نیا دن شروع کریں گے نئی شروعات کسی امید کے ساتھ جو ہے وہ شروع کریں گے لیکن یہ امید جو ہے وہ ایک صرف نئے دن کی نہیں تھی بلکہ بہت سارے دنوں سے جڑی ہوئی تھی قیمتوں کے اندر گراوٹ آ رہی ہے اور پچھلے چار مہینوں کے اندر کم ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ تیل پہنچ گیا ہے اس کا فائدہ یقیناً جو ہے وہ امام کو ملے گا امام مختلف طرح کی سوچ رہے تھے اوگرا جو کہ حکومت کا ہی ایک آرگن ہے اوگرا کی جانب سے بھی تنظیم کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک ارسال کی گئی سمری جس کے اندر تقریباً پندرہ سے سترہ روپے پیٹل کم کرنے کی تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی اور اس تجویز کو جو ہے رد کرتے ہوئے ساری باتوں کو رد کرتے ہوئے ایون اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو رد کرتے ہوئے حکومت نے رات گئے قیمتیں بڑھا دی یعنی حکومت نے پیٹل کی پرائس چھ روپے بہتر پیسے اور زیادہ کر دی اور اس طرح سے یہ تیل جو ہے وہ پیٹل جو ہے وہ دو سو تینتیس روپے اکانوے پیسے کا ہو گیا یعنی دو سو تینتیس روپے اکانوے کا وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے جو رات کو یہ سوچ کے بیٹھے تھے آج سوبر ٹینک بھروائیں گے اس سے پہلے میں بھی یہ سوچ رہا تھا اور عام پاکستانیوں کی طرح میں سوچ رہا تھا کہ چودہ انگست آ رہی ہے ازادی کے دن جو ہے وہ بڑے بڑے لیڈر اپنے ملک کو کچھ خوشکبریاں سناتے ہیں کچھ باتیں سناتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ یہ کوئی ایسی خوشکبری تو نہیں ہوگی دنیا کے حالات جو ہے وہ اس سب چیزوں کو فیور کر رہے تھے لیکن نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید چودہ انگست کو جب وزیراعظم صاحب اپنے خطاب کے لیے آ رہے تھے تو اسی خطاب کے اندر جو ہے وہ قیمتوں کے کم ہونے کا اعلان بھی کر دیں گے اور پھر فوری طور کے اوپر اپنی روٹین کو بدلتے ہوئے شاید اسی دن سے آزادی کے دن سے ہی جو ہے قیمتیں کم ہوکے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی بہرحال ایسا نہیں ہوا کیونکہ بہت سارے خواب ہماری ہیں جیسے ملکوں کے اندر خواب ہی رہتے ہیں اور وہ خواب اس لیے خواب رہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے خواب ہوتے ہیں عام لوگوں کے خواب عموماً سچ نہیں ہوتے اور وہ خواب جو سیاستدانوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوں وہ تو پھر اللہ ہی حافظ ان کا خواب دن ازاد چلیے یہ پیٹرول کی پرائس دنیا کی مارکٹ کے اندر ایک سو بیس روپے پر بیرل تک پیٹرول جانے والا اب نوے روپے سے نیچے کھڑا ہے یعنی آپ سوچئے کہ یہ اتنا اس کی کمی اور اس سے پہلے جو آنے والی ہائیک ہے اس سارا کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر پڑا یہ حکومت جو اس وقت اقتدار کے اندر ہے وفاق کے سارے آفیسز جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اس حکومت نے ایک لانگ مارچ بھی کیا تھا اس لانگ مارچ میں مہنگائی اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ بے تہاشا بڑی بڑی تقریریں اور پرجوش تقریریں کرتے ہوئے حکومت کو گرے بان سے پکڑ کے باہر نکالنے کے بہت سارے دعوے بھی کیے تھے یہ بھی کل ہی کی بات ہے ہمارے وہ لوگ جو تھوڑی یاد داشت بھی رکھتے ہیں ان کو بھی یہ سب کچھ یاد ہیں اسی حکومت کے اندر آج حالات یہ ہیں کہ اس وقت کی قیمت سے بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ محول ہے لیکن اس کے باوجود عوام کو وہ سہولیات جو ہے وہ میسر نہیں ہے مفتا اسماعیل صاحب نے اتوار کے دن ٹی وی پروگرام کے اندر جیونیوز کے ایک پروگرام کے اندر نیا پاکستان میں آکے یہ کہا کہ پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھیں گی لیکن مفتا اسماعیل پاکستان کی ان شخصیات میں ہیں جو کچھ بھی کہیں تو وہ سمجھئے کہ وہ سچ نہیں ہو سکتا یا ان کی کچھ دنوں کے جھوٹ جو ہے وہ آپ نے ایک مثال تو سنی ہوگی شیر آیا شیر آیا اور وہ ہر بار یہ بندہ کہتا رہتا تھا جب یہ شیر نہیں آیا ہوتا تھا اور جس دن کہیں شیر آیا ہے تو اس دن بھی یہ کہتا رہا لوگوں کو اور کسی نے اس کی بات نہیں مانی مفتا اسماعیل نے کہا تھا کہ کچھ مہینوں پہلے کہ اب جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے یہ تو گھنٹوں کی بات ہے وہ گھنٹے جو ہے وہ ابھی تک قتم نہیں ہوئے نہ جانے وہ گھنٹے مفتا اسماعیل کے اردگرد کہاں پہ گھوم رہے ہیں خواتین ازاد مفتا اسماعیل نے جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اور سب سے بڑھ کر یہی بات ہے کہ جب وہ لوگ جو خود فیصلہ ساز ہیں اور جنہوں نے فیصلہ سازی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے ان کی باتیں جو وہ پبلک میں نیشنل ٹی ویز کے اوپر آکے یہ کہتے ہیں یہ نون لیگ جن کی ہے وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور آئیے اب بڑھتے ہیں اس میٹنگ کی جانب جو نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر ہو رہی تھی یہ کیسی میٹنگ ہوگی یہ کیسا سوال ہوگا کہ آج سوچئے کہ نواز شریف صاحب کیا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنی ہی ایک میٹنگ کو اس لیے چھوڑ کے جانا پڑا کہ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ پیٹرل کی پرائسز کو بڑھایا جائے اور انہوں نے سخت ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور ایک قدم پیچھے ہو کے وہ یہ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے مریم نواز صاحبہ نے پوری قوم کو یہ بتایا ہے کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں اس بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اندر بلکل بھی حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی دو باتیں سمجھ آتی ہیں ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب عوام کا دردے دل رکھتے ہوئے یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے وہ ایک زیرش سیاستدان ہیں وہ سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے اور خاص کر کے ایسے حالات کے اندر چلیے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ کچھ سوالیاں نشان بھی کھڑے ہوتے ہیں کیا نواز شریف کبھی اتنے کمزور تھے کہ ان کی کہی ہوئی بات پچاس کی کابینہ بیٹھی ہوئی سامنے کہ کوئی ٹانگ کے اوپر ٹانگ نہیں ان کے سامنے رکھ سکتا تھا یا کوئی ایسا سوچ نہیں سکتا آج ان کو اپنی ہی پارٹی کے چھوٹوں کے کیے ہوئے فیصلوں کو بھی جو ہے وہ رد نہیں وہ کر سکتے یا اس کو وہ مولڈ نہیں کر سکتے یہ ایک سوالیاں نشان ہے جو میری طرح کا ایک عام سیاسیات کا طالب علم سوال اٹھاتا ہے اور وہ سوچتا ہے اور یہی وہ بات ہے جس کی آگے جا کے کڑیاں یہ بھی ملتی ہیں کہ یہ ہائیبرٹ حکومت جو ہے وہ کس کی ایماں کے اوپر آئی ہوئی ہے کون اس کو جو ہے وہ جلا رہا ہے اس حکومت کے بہت سارے فیصلے جو ہے وہ عوام کو کس طرح سے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر رہے ہیں یقینا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کو میرٹ یا ان چیزوں کے اوپر سائنٹیفیکلی شاید نظر بھی آ رہی ہوں گے لیکن دوسری جانب وہ بلبلاتے ہوئے عوام بھی ہیں جن کے پاس اپنے کھانے اور پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہیں عام لوگوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہیں ان کو دو ہزار کا ایک ٹوفی جو ہے وہ کتنا کو کچھ کھلا سکتا ہے بہت سارے ایسے سفید پوش ہیں جو اپنے آپ کو یہ بتائی نہیں سکتے کہ وہ کس صورتحال کے اندر سے گزر رہے ہیں سو دوستو یہ وہ سیاست کا ایک نیا پہلو ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو بہت ساری دو بہت ساروں بہت مائنوں سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور نون اور شین میم اور شین کا جو ہے وہ ایک ڈیفرنس اور انچ کے درمیان کھڑی ہوئی ایک دیوار اور خیالات اور بہت ساری جو ہے وہ دوسری باتیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور دونوں دھڑوں کا جو ہے وہ جھکاؤ اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں یقینا یہ ایک پریشان کو لمحہ ہے نون لیگ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ جس کے نام کی یہ نون لیگ ہے جس کے کھڑی ہے اگر انہی کے فیصلوں کو جو ہے وہ اس طرح سے رد کر دیا جائے گا یا ان کو مانا نہیں جائے گا تو آگے جا کے جو ہے وہ عوام ان کے ساتھ کیا کرے گی سو دوستو مفتا اسماعیل یہ کہتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ واضح کر رہی ہے کہ یہ ہم نے نہیں جو ہے وہ کیا بلکہ پی ایسوں نے جو زیادہ مہنگے تیل خرید لے یعنی پچھلے مہینوں کے اندر جب یہ دیکھا گیا کہ پیٹرل کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پیٹرل زیادہ خرید لیا یا پیٹرل کے معاہدے کر لیا اس حوالے سے کہ ہم یہ اتنا پیٹرل خریدیں گے اور وہ ابھی تک جو ہے وہ معاہدے چل رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹرل کم نہیں کیا جا رہا اس کی قیمتیں کم نہیں کیا جا رہی لیکن عوام جو ہے وہ یقیناً سمجھئے کہ پانی ان کے سروں سے گزر چکا ہے یہ پانی جو سروں سے گزر چکا ہے وہ الٹی میٹلی اس کا جواب جو ہے وہ اپنی ووٹ کی طاقت سے دیں گے اور دیتے بھی جا رہے ہیں آنے والا دن جو ہے وہ اور بہت سارے سوالوں کو اجاگر کرے گا اور بتائے گا ایک اور خاص بات جو میرے اگلے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں وہ کونسی ایسی لوگ ہیں طاقتیں ہیں جو نواز شریف کو ابھی پاکستان نہیں آنے دے رہے یا پاکستان میں نواز شریف کے آنے کی راہ ہموار نہیں ہو پا رہی جبکہ حکومت ان کی ہے وفاقی حکومت ان کی ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے وزیر بھی جو ہے وہ ان کے آنے کی تاریخیں دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا ایسی ہنڈرنس ہیں کیا رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آ پا رہے ہیں ہم اس کے اوپر ایک اگلے وی لاغ پر بات کریں گے لیکن ایک بار پھر سے جو ہے وہ عوام کے لیے بری خبر یقیناً جو ہے وہ بری خبروں کے لیے جو ہے وہ ایسے وی لاغ تو نہیں کرنے چاہیے ہماری جیسے سیچویشن کے اندر لیکن بہرحال ان کو جو ہے وہ کچھ حقائق سے آگاہی کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بتانا بھی بہت ضروری ہے تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے سبسکرائب پر یہ چینل اپنے دوستو کے شائع شیئر کے لیے اپنے کومنٹ بھی شیئر کے لیے آپ کی آرہا ہمارے لیے بہت خاص ہیں